موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی ہے ناظرین جس مبارک مقدس اور محترم مہینے کا انتظار تھا جس کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشیان مناتی جس کو رورو کر تڑپ کر اللہ سے مانگا کرتی تھے وہ مائے مبارک اپنی تمام رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم پرسائے فگن ہو چکا ہے اللہ بالعزت اس مبارک مہینے کی صحیح طرح سے ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس کی ناقدری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ناقدروں کے لیے بددعا کی تھی اس سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے آمین میرے گناہ قدر ناظرین اور سامعین یہی وہ مہینہ ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے اس ماہ کے روزے اللہ نے مومنین پر فرض کر دیے کیوں فرض کیا آخر کیا وجہ کیا مقصد ہے اس بھوکے پیاسے رکھوانے کا تو کہہ دیا کہ لعل لکم تتخون کہ اے بندو ان روزوں سے تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری خوف خدا محبت الہی گناہوں سے بچنے رکنے اور رب کو رازی کرنے والے آمال کی عادت ہو جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہشات پیٹ اور شہوتوں کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ہو جائے اور اللہ کو رازی کرنے والے آمال آ جائے اور یہ چیز شریعت کے خاص مقاصر میں ہیں اس لیے پہلی تمام شریعتوں اور امتوں پر بھی روزہ رکھا گیا تھا اور یہ سو فیصد یقینی بات ہے کہ انسان کا نفس انسان کو گناہ نافرمانی اور حیوانی تقاضوں خواہشات پر اس وقت ابھارتا ہے جب وہ سیر ہو پیٹ بھرا ہو مستی عام طور سے اسی وقت سوچتی ہے جب پیٹ بھرا ہو اگر بھوکا ہو تو بڑا مزمحل بڑا کمزور پڑا رہتا ہے گناہوں کے نہیں سوچتی روزہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رت کر ساری نفسانی خواہشات گناہ کا دائیہ اور جذبہ ہی سوست پڑ جائے اور یہی تقویٰ ہے جو روزہ کا مقصد ہے اور آپ دیکھئے کہ پاکیزہ مخلوق فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں اور روزہ میں صبح صادق سے غروب آفتہ تک ان ہی تین چیزوں سے رکوایا جاتا ہے گویا اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں روزہ رکھ کر میری پاکیزہ مخلوق کے مشابہت اختیار کرو گے تو پاکیزہ صفت عادت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی وہ پاکیزہ صفت کیا ہے کہ اللہ نے کہا لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون سورہ التحریم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے فوراں اس کو بجا لاتے ہیں اور اسی کا حاصل تقوی ہے اسی بات کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ لیکل الشیئن زکاة وزکاة الجسدی السون ابن ماجہ کہ ہر چیز کے لیے صفائی ستھرائی کا کوئی ذریعہ ہے اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے بہرحال میرے بھائیوں گناہوں سے بچنے رکنے اپنے اندر پاکیزہ صفات کو پیدا کرنے کے لیے اس آخری امت پر اللہ نے ایک ماہ کے روزے رکھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے گھروں میں ٹی وی پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہو کانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے عبادتوں کا اعتمام کرتا ہے افتاری کے وقت ایک منٹ پہلے بھی دسترخان پر رکھی حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا تو بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے تیری یہ ایک ماہ کی ٹریننگ سال بھر تجھے کام آئے اور ایسا اگر کر لیا تو روزہ کا مقصد پورا اور تیری دنیا کی زندگی کو بھی میں عید کی طرح خوشیوں سے بھر دوں گا میں نے تجھے رمضان اسی لے دیا کہ تو اس کی قدر کر کے جہنم کی دہکتی انگاروں سے بچ جائے جنت کا حق دار بن جائے میرے بندے روزہ کے مقصد کو پورا کر لے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع تعامہ و شرابہ رواہ البخاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص روزے میں بھی جھوٹ بولنا اور دغہ بازی کرنا یعنی گناہ کے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی گندے بول اور عمل نہ کرنا چاہیے اور وہ نہ شور مچائے کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنے والے اور گالی دینے والے سے یہ کہے کہ مغرب افطار کے بعد مل پھر دیکھتا ہوں نہیں میرے بھائی اللہ ایمان والوں کو روزے کے ذریعے تمام قصو کی گندگیوں برائیوں سے بچنے کی عادت ڈلوانا چاہتا ہے اسی کا نام تقوی ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے آج ایمان والا ایمان والوں سے لٹ رہا ہے مار کھا رہا ہے گالیاں کھا رہا ہے جبکہ روزے میں اس کو گالی کے جواب سے بھی روکا گیا واقعتا یہ چیزیں ہماری زندگی میں آگئیں جو روزے کا مقصد ہے تو پھر کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کی زبان ہاتھ قتل و غارت گری لوٹ مار ہاتھا پائی کا شکار نہ ہوگا اور ہمارے محلے امن و امان رحمت و برکت کا گہوارہ بن جائے گی اور ہمارے ہی محلے کیوں ہم تو دنیا اور پوری انسانیت کے فائدے اور نفع کا سامان بن کر آئے ہیں انشاءاللہ آئندہ کل سہری افطاری اور روزے کے مسائل پر بات ہوگی اللہ حافظ